بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم جس ڈیسیز کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کی امپورٹنس کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ کی سکرین پہ ایک نام آ رہا ہوگا وی ڈی آر ایل بسیکلی ایک ٹیسٹ کا نام ہے جو کہ عموما ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کہ گلف کنٹریز یعنی عرب ممالک میں جب وہ سفر کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کو یہ ٹیسٹ کروانا لازمی ہو جاتا ہے وہ کسی بھی ملک میں جا کے ایز ای لیبر یا کسی بھی آفیس میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بولا جاتا ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ والا ٹیسٹ کروائیں جیسی وہ اسپیٹل میں آتے ہیں یہ ٹیسٹ کروانے کے لئے تو ان کو آپ کو پھر اس چیز کا پتہ ہونا لازمی ہے کہ یہ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اگر یہ پوزیٹیو آ جائے تو ہے جو بندہ ہے وہ کہیں بھی مطلب باہر کے ملک میں نہیں جا سکتا تو بیسیکلی یہ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اور یہ ڈیزیز کیا ہوتی ہے میں سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں آپ نے ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا ہے ویڈی آر ایل مینز کے وینیریل ڈیزیز ریسرچ لیبارٹری یہ معنی ہوتا ہے اب جو ڈیزیز ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس کا نام ہے سفلس بہت ہی امپورٹنٹ اور کومن ڈیزیز ہے اب سفلس جو ہے اس کو اردو زبان میں جو ہے آتشک بھی کہتے ہیں اگر اس کی پروننسیشن میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن آپ کی سکرین پہ اس کا اردو میں شہر ہو رہا ہے اچھا اب جو ہے سب سے پہلے یہ جو سفلس ہے اس کی بہت زیادہ ٹائپس ہوتی ہیں سب سے پہلی جو ہے وہ ہے کنجینیٹل سفلس یعنی جو بچپن میں برت ٹائم پہ جو بیبی کو سفلس کی بیماری ہوگی اس کو یہ بولا جاتا ہے یہ امومن مدر سے فیٹس کے اندر ٹرانسمیٹ ہوتی ہے اور عمومن فرس ٹرائمیسٹر کے دوران ہی یہ یعنی جو پہلے تین مہینے ہوتے ہیں مدر کے اس کے دوران یہ ماں سے بچے میں چلی جاتی ہے اور برت ٹائم پہ بھی ٹرانس فیجائنل بھی یہ منتقل ہو جاتی ہے اگر اس کا علاج مطلب فوری اسی وقت کر لیا جائے تو یہ قابل ہے مطلب علاج ہے اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے ایکوائیڈ سفلس آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ایکوائیڈ سفلس جو ہے یہ ہم اپنی زندگی میں ہی اس کو ایکوائیڈ کرتے ہیں یعنی کہ یہ بچپن سے نہیں ہوتی ہم اپنی لائف میں اس کو ایکوائیڈ کرتے ہیں یعنی سیکشولی ٹرانس میٹیڈ ڈیزیز ہے یہ بیسیکلی ایس ٹی ڈی جسے ہم کہہ سکتے ہیں سیکشولی ٹرانس میٹیڈ ڈیزیز یہ ون آف تا سیکشولی ٹرانس میٹیڈ ڈیزیز جو کہ اور یہ کس بیکٹیریا سے پھیلتی ہے اس کا ایک بہت کامن بیکٹیریا جس کا نام ہے ٹرائپونیما پیلیڈم یہ ایک جرسومہ ہے جس کی وجہ سے بیسیکلی یہ سفلس کی جو ڈیزیز ہے یہ پھیلتی ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا مائکروسکوپ میں دیکھیں تو ہمیں یہ کچھ اس طرح کی سپائرل شیپ نظر آتی ہے اور اس بیکٹیریا کی جو فیملی ہے اسی لئے وہ سپائرل چیٹس یعنی مطلب سپائرل شیپ جو ہے یہ بیکٹیریا ہوتا ہے اب جو ایکوائرڈ ہے نا بیسیکلی وہ ہوتی ہے تین ٹائپس کی سب سے پہلی ہے وہ پرائمری پھر ہوتا ہے سیکینڈری اور پھر ہوتا ہے ترشری جو پرائمری ہے اس میں جو ہے پرائمری جو ہے مطلب ایک زخم بنتے ہیں باڈی کے جو سوفٹ حصوں میں آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ابتدائی مرائل میں جو ہے بنیں گے جو دو سے تین ویک کے بعد جب یہ انفیکشن ہوگا تو جسم کے نازک حصوں پہ جو ہے زخم بننا شروع ہو جائیں گے اس طرح کے اور یہ مخصوص شکل کے ہوتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو پرائمری شینکر بھی کہہ سکتے ہیں اور بیسیکلی اس میں کوئی پین وغیرہ نہیں ہوتی اس کے اندر کوئی فلویڈ بھی بڑھا ہو سکتا ہے اور اس کے اندر ہمیں جو ہے اگر مطلب زخم میں ہم دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں بیکٹیریا وغیرہ بھی مل جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے پرائمری سیفیلس یہ امومن جینٹل آرگنز پہ اور پوڈی پہ بھی بن سکتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے اس کو پرائمری شینکر کہتے ہیں میں نے آپ کو کہا ہے اس کے لئے سپیسپک ٹرم یوز کی جاتی ہے پرائمری شینکر اس کے بعد ہے اس کو میکلو پیپلر ریش بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ سیکنڈری سیفیلس میں ہوتا ہے میکلو پیپلر ریش بیسیکلی کیا ہوتے ہیں میکلو پیپلر ریش سے پہلے کونسٹویشنل سیمٹمز بھی پیشنٹ کو آ سکتے ہیں جیسا کہ آم فیور ہو گیا بوڈی پینز ہو گئے اس کے علاوہ ملیز ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس کو کہے گا میرے کام کرنے کا بالکل دل نہیں ہے جو سیکنڈری سیفیلس ہے اس میں میکلو پیپلر ریش بنیں گے اب میکلو پیپلر ریش کیا ہوتے ہیں میکیول کیا ہے اور پیپیول کیا ہے بیسیکلی میکیول جو ہوتا ہے وہ ایک سکن کے اوپر ہی ایک اقسم کا مطلب ریش ٹائپ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اوبھار نہیں ہوتا اور جو پیپیول ہے اس کے اندر اوبھار ہوتا ہے اور وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ اب کہاں پہ بنیں گے یہ جو میکلو پیپلر ریش ہیں یہ سیکنڈری ہے نا تو یہ جینٹل آرگنز کے علاوہ یہ ہاتھ پہ بن سکتے ہیں اور پاؤں میں بن سکتے ہیں اور سپیسیفیکلی کہاں پہ بنیں گے ہاتھ کی تلیوں اور پاؤں پاؤں جیسے ہم سو یا پاؤں کا جو سول ہے اس کے اوپر بنتے ہیں اس کے ساتھ پیشنٹ جو ہے اس کے بال وغیرہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے لیمف ایڈینو پیتھی ہو جائے گی پیشنٹ کا ایمیون سسٹم ڈاؤن ہوگا اس کے لیمف نوڈ جو ہیں وہ سویل کرنا شروع ہو جائیں گے اور اس کی وجہ سے پیشنٹ کو جو ہے جو ہے لیمف ایڈینو پیتھی ہونا شروع ہو جائے گی یہ سیکنڈری سیفلس کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد جو پیشنٹ ہے اس کو مخصوص قسم کے جو ہے وائڈ کلر کے سفیس فیل لیئنز بننا شروع ہو جائیں گے جو کہ اس کے نازو قصوں پر جنٹل آرگنز اور بوڈی پر بننا شروع ہو جائیں گے اب ان کے لیے سپیسفک ٹائم یوز کی جاتے ہیں جسے ہم وارڈز کہتے ہیں آپ اس سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس سرکل میں وارڈز دکھایا گیا ایک سپیسفک قسم کا اور ہم ان وارڈز کے ایک سپیسفک نام ہے جسے ہم کہتے ہیں کونڈیلومیٹا لیٹا ان وارڈز کو اس سپیسفک ٹائم کے ذریعے یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ترشری سفیلس ہے اس کی ہم بات کریں تو وہ ہوتا ہے اب تھوڑا سا ڈیسمنیٹ کرے گا آگے اور یہ فیس کی طرف چلا جائے گا اور فیس میں جو ہے گلٹی ٹائپ بننا شروع ہو جائے گی بیسیکلی یہ جو انفیکشن ہے یہ کرونک ہو جاتا ہے مطلب ہو کے ٹھیک نہیں ہوتا یہ بالکل بھی اور اس کے لیے ہم سپیسفک ٹائم یوز کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں گمہ اور یہ جو ہے اس کے علاوہ پھر یہ نیکس ڈیسمنیٹ کرے گا اس کے علاوہ یہ ہارٹ میں چلا جاتا ہے ہارٹ میں جو ہاری بڑی جو برل سپلائی یا ایورٹا اس کو یہ ڈیمیج کرنا شروع ہو جاتا ہے اور ایورٹا کو جو سپلائی کرتی ہے ویزا ویزورم اس کو یہ جا کے ڈیمیج کرے گا اور اس کی وجہ سے خون کی جو نالی ہے اس میں خرابی آنا شروع ہو جائے گی ایورٹا کی انفلمیشن شروع ہو جائے گی ایورٹائٹس وغیرہ پیشنٹ کو ہو سکتا ہے اس کے بعد ترشی سیفلس میں یہ اور چیز کیا ہوتی ہے کہ یہ برین میں پریفرل نرز میں کرینیل نرز میں جاتا ہے وہاں پہ جا کے بھی ڈیمیج کرتا ہے جسے ہم نیورو سیفلس کہہ سکتے ہیں نیورومینز کی نیورونز کو جا کے ڈیمیج کرنا شروع ہو جائے گا سپیسفیکلی یہ ریر کی ہڈی جنی جو ہمارے حرام مغز ہے پوسٹویر سائیڈ پہ وہاں پہ جا کے حملہ کرے گا وہاں پہ ہمیں جو یورین پاسکنے یا چھوٹا پشاپ جو ہے اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے لئے ٹیم یوز ہوتی ہے ٹیبیز ڈورسیلس بیسیکلی اگر یہ پیچھے کیس ہے جو ریر کی اڈی کا پیچھے کیس ہے اس کو کمزور کر دے گا اس میں کمزور یہ آئے گی تو اس کو ٹیبیز ڈورسیلس کہہ سکتے ہیں جو کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے اگر یہ ریر کی اڈی جو ہر ان ویٹیبرل کولم ہے اس کا انٹیریئر پارڈ کو ڈیمج کرے گا حرام مغز کو تو اس کی وجہ سے فالج یا جو ہے وہ ہو سکتا ہے پیشنٹ کو کمزوری وغیرہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا اوڈ اگر یہ ڈیسمنیٹ کرے تو یہ آنکھ میں جا سکتا ہے آپ اس پچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آئی دکھائی گئی ہے اس کا جو بلیک والا پورشن ہے اس کو ہم پیوپل کہتے ہیں جو کہ عمومن کالا پورشن جو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم جو نارمل پیشنٹ ہوتا ہے اس کی میں اگر لائٹ مارتے ہیں مطلب آنکھ پہ تو اس کا جو پیوپل ہے یہ جو کالا پورشن ہے وہ کنٹریکٹ کرتا ہے یعنی اس کا سائز جو ہے کم ہو جاتا ہے لیکن عمومن جو ہے سیفلس کا پیشنٹ ہوگا اس پہ جب ہم لائٹ ماریں گے تو اس کا جو پیوپل ہے وہ بلکل ہی کنسٹریکٹ ہی نہیں کرے گا لیکن اکوموڈیٹ کر سکے گا اکوموڈیٹ کیا ہوتا ہے اگر ہم کوئی بھی چیز دھور سے قریب کی طرف لائیں تو مارا پیوپل کنسٹریکٹ کرتا ہے اس پہ فوکس کرتا ہے اس کو اکوموڈیشن کہا جاتا ہے تو اس میں اکوموڈیشن تو ہوگی لیکن جو ہے لائٹ ریفلیکس یعنی کنسٹریکشن اور پیوپل لائٹ ریفلیکس پہ نہیں ہوگا اس کے بعد نیچٹ ہے کہ ایسے پیشنٹ جو ہیں ان پہ لائٹ کا کوئی فیکٹ نہیں ہوتا لیکن نورمل ریسپونس جو لائٹ کا ہوتا ہے وہ اس طرح دکھا جاتا ہے اس کے بعد اس کے لئے سپیسفک ٹرم ہے اس پیوپل کے لئے آرگائل روبرٹسن پیوپل اس کو کہا جاتا ہے جس میں اکوموڈیشن تو ہو رہی ہوگی لیکن جو لائٹ ریفلیکس ہے وہ بالکل نہیں ہو رہا تھا نیچٹ ہے کہ اس کے لئے ہم ایک سپیسفک ٹیسٹ کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں رومبرگ سائن اب رومبرگ سائن کیا ہے کیونکہ اس کا جو پیشنٹ ہے اس کی جو واک ہے وہ چلتے چلتے براڈ بیس واک ہوگی اس کی اور اس کا کوئی بیلنس وغیرہ برقرار نہیں ہوگا کیونکہ اس کی نرف جو چکی ہوتی ہیں تو ڈاکٹر ایک ٹیسٹ کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں رومبرگ سائن ٹیسٹ اب اس میں کیا ہوتا ہے رومبرگ سائن میں کہ پیشنٹ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی آنکھیں جو ہیں وہ بالکل بند رکھیں بازوں کو فولڈ کر کے رکھیں اور پاؤں کو جوڑ کر کھڑے ہو جائیں ایسا اس کو تیس سیکنڈ کے لئے کرنے کے لئے کہا جاتا ہے لیکن اگر اس کو سیفیلس ہے تو وہ بالکل ہی اپنے بیلس پر قرار نہیں کر پائے گا اور فوراں کے فوراں گر جائے گا اور عمومن ڈاکٹر ہی اس کو سنبھار رہا ہوگا اس وقت تو یہ ایک سپیسفک ٹیکس اس کے لئے کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کی جو ہے سمٹمز کی بات کر رہے ہیں بیچ میں ایک ٹیسٹ بھی اس کے سمٹمز کے لیٹیڈ تھا تو میں نے یہاں پہ بتا دیا نیکسٹ ہے کہ اس پیشنٹ کے جو سفیلس کے ہیں ٹرشری جو اس کے جوائنٹس جو ہیں وہ چار کوٹ جوائنٹس ہوتے ہیں یعنی جو پاؤں کی ہڈیاں ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گی اس کے بعد جو ہے نیکسٹ اس میں جو چیز ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نارمل فوٹ اور چار کوٹ فوٹ دکھایا گیا ہے جس میں کافی زیادہ ڈیفرنس آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب آتے ہیں اس کی جو ہے ٹیسٹ کی طرف کہ لیبارٹری ڈیاغنوسیز ہم کیسے کریں گے اس کی کیونکہ پیریفرال اور برین نیرز فالج وغیرہ اور ہوتا ہے کیونکہ اس کا جو فالج ہے وہ بغیر بلیڈ پریشر کیا ہوتا ہوتا ہے کیونکہ عمومن عمومن لوگوں میں جو فالج ہوتا ہے اس میں بلیڈ پریشر ایک کومن کاز ہوتی ہے لیکن سفیلس کے پیشنٹ میں کوئی بلیڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اس کی نیرز یہاں پہ ڈیمج ہو رہی ہوتی ہیں ٹیسٹ کیسے کریں گے ہم سفیلس کا اب ہم اس کی بات کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ وی ڈی آر ایل ٹیسٹ ایک سپیسفک ٹیسٹ ہے جو کہ لیبارٹری کے اندر کروایا جاتا ہے اور دوسرا ہے آر پی آر آر پی آر مینز کہ ریپیڈ پلازما ریجن یہ نون سپیسفک دونوں ٹیسٹ ہیں یہ ہم کر سکتے ہیں اس ڈیزیز کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے دوسری چیز ہے کہ ہم ڈارک فیلڈ مائکروسکوپی کر سکتے ہیں یعنی بیکٹیریا کو دیکھ سکتے ہیں ہم ایک بند کمرے کے اندر جیسے ہم ایک لائٹ کو ایک اندھیرہ ہو کمرے میں اس کے اندر لائٹ کو ماریں تو اس کے اندر اس لائٹ کے پارٹیکلز ہمیں نظر آتے ہیں اسی طرح ایک ڈارک فیلڈ مائکروسکوپ ہوتی ہے اس کے اندر ہم اس بیکٹیریا کو بالکل ڈائٹ کی شکل میں ایسے سپائرل شیپ میں دیکھ سکتے ہیں آپ سکرین میں بھی اس چیز کو آسانے کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو کچھ اس طرح یہ شو ہوتے ہیں اس کے بعد یہ نیکسٹ ہے کہ ایف ٹی اے ای بی ای ایس یہ بھی ٹیسٹ ہم کر سکتے ہیں اب جو پہلے والا ٹیسٹ ہے وہ نون سپیسفک تھے یہ والا ٹیسٹ جو ہے یہ ایک سپیسفک ٹیسٹ ہے ایف ٹی اے مینز کے فلوریسن ٹرپونیمل انٹی بوڈی ایبزورپشن اس کو ٹیسٹ کو ہم کرتے ہیں یہ سپیسفک ٹیسٹ ہے اچھا اب اس میں کیا ہوگا اس میں ہم انٹی بوڈیز کو ٹیٹیکٹ کریں گے جو کہ اس سے جو ہے بیکٹیریا کے خلاف بن رہی ہوں گی اس کے انٹیجن کے خلاف بن رہی ہوں گی اس کے علاوہ ہم جو نیورسیفیلس ہے اس کے لئے ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں سی اے سف میں جو ہے ورٹیبرل کولم یعنی ریر کرڈی سے لے سکتے ہیں اس کے اندر جو ایک فلوریڈ یا پانی ٹائپ بھڑا ہوتا ہے اس کو سی اے سف کہتے ہیں اس کا معاینہ کر سکتے ہیں اس کے اندر ہمیں جو ہے ٹرپونیم اپیرڈیم یا بیکٹیریا مل سکتا ہے اس کے علاوہ ہم پی سی آر کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی ہم اس کے انٹی بوڈیز وغیرہ کو چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہم جو پریگنٹ فیمیل ہوگی اس کو ہم فرس تھری منت کے دوران اس کا ٹیسٹ لازمی سے کریں گے تاکہ ہمیں وہیں پہ ڈائیگنوز ہو جائے اور ہم وہیں پہ اس کا علاج کرنا شروع کر دیں تو کنجینٹل کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اب کنجینٹل میں کچھ سیمٹمز ہیں جو ہمیں ظاہر ہوں گی جس سے ہم اس کو ڈائیگنوز کر لیں گے سیمٹمز بھی یہ ہیں اور اس سے ہم ڈائیگنوز بھی کر لیں گے سب سے پہلی ہے وہ ہے ہپیٹو سپلینو میگیلی یعنی اس کا جگر جو ہے وہ بڑھا ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو تلی سپلین ہے وہ بھی بڑھا ہونا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ کچھ اور سیمٹمز یہ کنجینٹل سفلس کی میں سیمٹمز آپ کو بتا رہا ہوں کچھ سیمٹمز ہوں گی کہ بیبی جو ہوگا فیٹس اس کے جو ہونٹ کے جو کنارے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پکچر میں بھی وہاں پہ مخصوص قسم کی لائنیں زخم ہوں گے جسے ہم ریگیڈز کہتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری جو اس میں سیمٹم بڑی سپیسفک ہوگی سنفلس یعنی اس کا جو ناک ہے وہ بند ہوگا اس کے اندر جو ہے کافی زیادہ سیکریشنز موجود ہوں گی جس کی وجہ سے اسے سنفلس سپیسفک ٹم یوز کرتے ہیں اس کے ناک کی بات کریں گے تو اس کا ناک جو ہے وہ سیڈل نوز ہوگا یعنی اس کا ناک بیٹھا ہوا ہوگا اور جیسے بیٹھا ہوا اس کی مثالہ میں ایسے دیکھ سکتے ہیں جیسے گھوڑے پہ کاٹھی ڈال دی جائے تو بیٹھنے کے لئے ڈالی جاتی ہے تو اس طرح کا اس کا ایک سیڈل شیپ اس کا جو ہے نوز ہوگا نیچے کی طرف ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے اس کی جو میکزیلی بون ہے جو کہ ناک اور دانت کے درمیان ہوتی ہے وہ بڑی چھوٹی ہوگی اس کی اس کے بعد نیچٹ ہے کہ اس کے اندر ٹیتھ میں بھی مسئلے آئیں گے یہاں پہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں ہرچنگسن ٹیتھ ایک سپیسفک ٹیرم ہے وہ اس کے اندر ہوگی یعنی اس کے دانت جو ہیں وہ نوکیلے ٹائپ ہوں گے ایک اور دانتوں کی بیماری اس میں ہو سکتی ہے ملبری موررز اب اس میں کیا ہوگا کہ دانت جو ہیں وہ سخت ہوں گے مختلف مطلب شیپ کی ہوں گے اس کے اندر جو ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دانتوں کی مخصوص عجیب سی شکل یہاں پہ دکھائی گئی ہے اس کے علاوہ اس میں کچھ اور بھی پرابلمز ہو سکتے ہیں کنجنٹر سیفلس میں یہ نارمل ٹی پی آ یہاں پہ دکھائی گئی ہے جس میں ٹی پی آ اور فیمر دکھائی گیا ہے لیکن جو کنجنٹر سیفلس ہوگا اس میں ایک سپیسفک قسم کی ٹی بیا جو ہے وہ انٹیریر بوئنگ ہوگی یعنی آگر کی طرف جھکی ہوئی ہوگی باہر نکری ہوئی ہوگی جسے ہم سیبر شنز کا نام دیتے ہیں ایک سپیسفک ٹائم یوز کی جاتی ہے اب شیبرز جو ہے یہ عمومن تلوار یا تیخی تلوار کی طرح مطلب اس کے لئے یوز کیا جاتا ہے اور یہ جو بون کی شیپ ہے یہ عمومن تیخی تلوار کی طرح ہی ہوتی ہے اسی لئے ہم اسے شیبر کہتے ہیں اور اس کی مثال آپ یہاں پہ اس پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی سیبر شنز دکھائے گیا ہے اس ٹانگ میں اس کے بعد سیبر شنز اس طرح کی تلوار کے ذریعے اس کو یہاں پہ شو کیا گیا ہے جس میں ٹی بیا جو ہے انٹیریر کی طرح بوئنگ ہے اور اس کے اندر انفلمیشن سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے ویسٹی بلو کوکلیر نرم میں مسئلہ ہو سکتا ہے جو کہ کرینیل نرم ہے اس کے اندر مسئلہ ہوگا ڈیمیج ہو جائے گی تو ڈیفنس ہو سکتی ہے بی بی کو کنجینٹر سفلس کی کیونکہ یہ لسٹ آف سیمٹمز ہیں اس کے ذریعے آپ ڈیاغنوز کر لیتے ہو اور اس کو سننے میں پھر مسئلہ ہوگا ہم نے دیکھ لیا کہ سفلس کی سیمٹمز کیا ہیں ٹائپس کیا ہیں ڈیبارٹی ڈیاغنوز بھی دیکھ لی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ہے ٹریٹمنٹ کیا ہوگی کیسے ہم اس کو ٹریٹ کریں گے اس کے لیے اگر ریزسٹنس پیدا نہ ہو تو پینسلین جی جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے اس کے لیے آپ اس کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس کو آئی وی مطلب اس کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ڈرگ ہے وہ ہے ڈاکسی سائیکلین جو کہ ویبرامائسین کے نام سے آتا ہے بہت زیادہ اچھی مطلب اس کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہے نیکسٹ ہے اس کے لیے ایزو میکس جسے ازیتھرومائسین 250 میلی گرام بہت زیادہ افیکٹیو ہے اس کے لیے ہم دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے کلیتھرومائسین بھی ہم دے سکتے ہیں وہ بھی افیکٹیو ہے فیلو سپورن دے سکتے ہیں ایسے لوگ جن میں جو ہے الرجی ہوتی ہے پینسلین کے خلاف تو اس میں تھرڈ جنریشن سپیلو سپورن دے سکتے ہیں سیف ٹرائیکزون سوڈیم جو کہ اوزیڈل کے نام سے آتا ہے 500 میلی گرام آئیوی انجیکشن دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی برینڈ ہو سکتا ہے لیکن آپ کو مین فارمولا پتا ہونا چاہئے سیف ٹرائیکزون جو کہ تھرڈ جنریشن سپیلو سپورن وہ بہت ہی زیادہ مطلب اس کے لیے افیکٹیو ہے اب یہ جو اس کی بہو پوری جو ڈیٹیل تھی اس میں یہی ہمیں چیز جاننے کو ملتی ہے کہ یہ یہ ڈیزیز ہے یہ قابل علاج ہے اگر اسے صحیح ٹائم پر ڈائیگنوز کر دیا جائے اگر اس کے بارے میں علم ہونا ہمارے پاس لازمی ہے اور اس کو اگر صحیح سے علاج اس کا کر لیا جائے تو یہ اس آنے کے ساتھ ڈائیگنوز ہو جاتی ہے اس طرح کے کسی بھی مسئلے میں کسی بھی قسم کی شائع نہیں کرنے چاہیے اس کو فوراں ڈاکٹر سے جا کے رجوع کرنا چاہیے اور فوراں اس کا علاج شروع کر دینا چاہیے کیونکہ یہ جو ڈیزیز ہے یہ مرد سے مطلب بیوی میں اور مطلب بچے میں وہاں تک بھی یہ ٹرانسور ہو سکتی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ اس کے کمپلیکیشن ہو سکتے ہیں ڈیسیمیلیٹی ڈیزیز ہے کیونکہ یہ ملٹیپل سیمٹمز کروا رہی ہے پرائیمری سکینڈری ٹرشری ایکوائرڈ کنجوینیٹل تو بہت زیادہ اگر اس کا صحیح لازم نہ کیا جائے تو اس کے کمپلیکیشن بہت زیادہ پورے ہو سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ساری انفرمیشن جو ہے کافی زیادہ اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوئی ہوگی ہیلپ فل ہوئی ہے تو اس ویڈیو کو لازمی سے لائٹ کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اس طرح کے اچھ اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر کے جائیں کیونکہ آپ کے لیے اس طرح کے اچھ اچھی ویڈیوز نیکسٹ بھی ہاتی رہیں گی آپ چینل پہ جا کے باقی ویڈیوز کو لازمی سے چیک کریں اس ویڈیو کی ڈسکرائب میں آپ کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے لنکس مل جائیں گے آپ نے وہاں جا کے بھی لازمی سے فالو کر لینا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ اسی طرح کے کسی اچھی سی ویڈیو میں اور اچھے سی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ